ویلکم دوستو آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر کیونکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو ہر ویڈیو کے نیچے ایک کمنٹ ضرور آتا ہے اور وہ ہے سر ہمارا نائٹ فول ہو رہا ہے تو ہم کس طرح سے اس سے بس سکے ہیں اور جب بھی ہم برمچارے کا پالن کرتے ہیں تو اس طرح کی پرابلم آتی ہے تو ہم کس سے ٹھیک ہو سکتے ہیں کس طرح سے ہم اس کو سٹاپ کر دیں دیکھو دوستو اگر آپ کو سکتا میں ایک بار ہوتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اگر ایک سے زیادہ بار ہو رہا ہے تو میں آپ کو تین ٹپس بتانے والا ہوں ان تین ٹپس کو آپ اپنی لائپ میں اگر اپلائی کریں گے کو صرف سننا ہی نہیں ہے ان تینوں ٹپس کو اپلائی بھی کرنا ہے تو اگر آپ یہ تین ٹپس اپنی لائپ میں اپلائی کر لیتے ہیں تو آپ کو کافی فائدہ مل جائے گا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نمبر ون ٹپ کی اگر آپ سموکنگ کرتے ہیں تو آپ کو سموکنگ روکنی ہوگی اگر آپ الکوہول لیتے ہیں تو اس کو بھی آپ کو بند کرنا ہوگا کیونکہ اگر آپ الکوہول اور سموکنگ کرتے ہیں تو نائٹ فول آپ کو ہوتا رائے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ ہانیکہ رکھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ سموکنگ کرتے ہیں تو سموکنگ سب سے زیادہ جو اثر ڈالتی ہے وہ آپ کی سیکر لائپ پر ڈالتی ہے اس کو ہمیشہ دھیان رکنا تو دوستو ٹیپ نمبر دو ہے آپ پیٹ کے بل بلکل مت سوئیے ہمیشہ سیدھا سونا چاہیے پیٹ کے بل اگر آپ سوتے ہیں تو آپ کو سوپک دوست ہوگا اور اب ہم بات کرتے ہیں ٹیپ نمبر تھری سونے سے پہلے آپ کو موبائل کا یوز بلکل بھی نہیں کرنا ہے سونے سے تقریباً دو گھنٹہ پہلے آپ موبائل کا استعمال کرنا بند کر دیجئے اور اس میں کوئی بھی ایسی پچھر یا ایسی ویڈیوز مجھ دیکھ رہی جو اصلیل ہو تو اس لئے اگر آپ یہ تینوں ٹیپ اپنی لائف میں اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو جو آپ پروپلم بتاتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں بہت فائدہ دے گا آپ کی لائف تو اس لئے ان تینوں ٹیپ کو دھیان سے آپ دوبارہ سے سن لیجئے اور یہی آپ کو ڈیلی اپلائی کرنا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتانا کون کون اس کو اپلائی کرتا ہے اور کیا کیا فائدہ ملتا ہے ایک ہفتے کے بعد بتانا ایسا مت سوچ لینا کہ ایک دم سے آپ کو فائدہ مل جائے گا آپ کو یہ عادت کم سے کم ایک ہفتے تک کنٹیلیو رکھنی ہے اور ایک ہفتے کے بعد آپ کو ریزلڈز کے مل ہی جائے گا ویسے تو دوستو اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے تو آپ اس پروپلم سے بچ سکیں ویسے تو دوستو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم ڈیلی لائف میں کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم غلط کیا کر رہے ہیں لیکن جب اس کے پروپلم ہمارے زندگی پر پڑھنے لگتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں اگر ہم غلط سے دیکھیں گے دھیان سے دیکھیں گے ہم نے کیا کیا گلتیا کی ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں ہمیں ان چیزوں کو روکنا چاہیے جیسے کی لیلن کا اور ریس میں آپ کا بستر نہیں ہونا چاہیے اس چیز کا بھی آپ خاص دھیان رکھئے آپ کو تناؤں نہیں لینا چاہیے ٹینچن نہیں لینا چاہیے یہ بھی آپ کی سیکشوال لائف بہت زیادہ اثر پڑتی ہے اور آپ کو شوپندوست ہونے کے اس قارن بھی ہو سکتے ہیں دوستو مجھے پتا ہے کہ جو بھی طریقے میں نے آپ کو بتایا ہے یہ اتنے آسان نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ دے بائی دے ایک ایک عادت کو اپنی زندگی میں اگر اتاریں گے تو آپ کو کافی ریسلٹ دیکھنے کو ملیں گے آگے چلیں دوسری اور بہت زیادہ ایمپورٹنٹ بات میں آپ کو بتائی چکا ہوں وہ ہر ویڈیو میں میں آپ کو بولتا ہوں کہ آپ اپنے کھانے پینے کا ضرور دھیان رکھیں اپنی ڈائیٹ آپ اچھی رکھئے کیونکہ جو آپ کھائیں گے فاسٹ فوڈ کو آپ اپنی لائف میں سے ختم کر دیں گے تو آپ کی انرجی بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور آپ پورے دن انرجی فیل کریں گے جیسا آپ اپنے پیٹ کے اندر ڈالیں گے آپ جو انرجی ہے اسی لیول کی پروڈیوز ہوگا اسی حساب سے آپ کام کریں گے تو اگر آپ کے بوڈی میں زیادہ انرجی ہوگی تو اسی حساب کا مائنڈ سیٹ رہے گا لیکن اگر آپ پورے دن تھکے ہارے اور عجیب سی شکل بنا کے گھومیں گے وہ ہی اثر آپ کے دھماغ پہ بھی ہوگا اور ہمیشہ دھیان رکھئے اگر آپ کو لائف میں کوئی بھی گول اچھیو کرنا ہے شہبو برمچاری کا ہو تو آپ کا جو گول ہے وہ زیادہ بڑا نہیں ہونا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے گول کیوں کو رکھتے ہیں جو ہم کبھی اچھیو ہی نہیں کر پاتے اور اگر ہم کسی اپنے بڑے گول کو سیٹ کر لیتے ہیں اور وہ اچھیو نہیں کر پاتے پھر ہم نراث ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ impossible ہے اچھیو کرنا تو اس لیے ہم ہمیشہ ہم مسکل راستے ہی کیوں چونتے ہیں ہم آسان راستہ بھی چون سکتے ہیں کسی بھی گول کو اچھیو کرنے کا کسی بھی طرح کی لائف سٹائل جینے کا مان لیج اگر ہمیں برہمچاری ہی بننا ہے اگر ہمیں ان عادتوں کو ہی چھوڑنا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اتنی بڑی ہوا بنا دیا ہے کہ برہمچاری ایسا ہے جیسے کی بتا نہیں کیا ہے اور ہمیں کتنی ساری چیزیں چھوڑنے ہوگی برہمچاری بھی ایک لائف سٹائل ہے بس اس میں مطلب ایسا ہے کہ جیسے آپ روزانہ اٹھتے ہیں الٹے سیدھے کام کرتے ہیں آپ کو وہ بند کرنا ہوگا اور ایک انسانیت کی جو زندگی ہوتی ہے وہ جینی ہے اس کو برہمچاری بولتے ہیں فرق کتنا ہے کہ برہمچاری نام دیا گیا ہے اس کو حالانکہ میں مانتا ہوں کہ اس کی انسانیت لائف سٹائل ہونا چاہیے میرے حساب سے تو اس لیے بس برہمچاری صرف اتنا سا ہی ہے کہ آپ کو اپنی بری عادتوں کو چھوڑ کر اچھی لائف جینی ہے لوگوں کی ہلپ کرنی ہے جھوٹ نہیں بولنا ہے اچھے کام کرنے ہے اور غلط عادتوں کو چھوڑنا ہے جو گندی آتے ہیں آپ کے دماغ میں بھر ہی گئی ہیں تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی بھی گول اچھیو کرنا ہے تو پہلے چھوٹے چھوٹے سٹپ لیجئے چھوٹے چھوٹے گول بنائیں اس کے بعد آپ تھیرے تھیرے جیسے جیسے آپ کی دماغ کی کیپیبلیٹی بڑھتی رہے گی آپ کو سہن سکتی بڑھتی رہے گی ایسے ایسے آپ اپنے پھر بڑے گول سیٹ کرتے رہیے کیونکہ چھوٹے گول اگر آپ سیٹ کریں گے اور وہ اچھیو نہیں ہوگا آپ کو دکھ بھی نہیں ہوگا اگر آپ بہت بڑے گول اپنے بنائیں گے اور وہ اچھیو نہیں کر پائیں گے تو آپ کو دکھ ہو تو امیشہ دھیان رکھی ہے اس چیز کا تو دوستو آئی ہوپ آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر اس ویڈیو سے آپ کو سیکھنے کو ملا ہو تو کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں اسی چینل پر بہت ہی چلتے ہیں اب تک کے لیے thank you so much take care and papa موسیقی